مرحمن الرحیم اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کے اللہ پاک ان کو بھی صحت اندرستی دے آمین سبح آمین ہاتے ریسپی کی طرف آج کی میری ریسپی ہے ہرا چھولیا جو گرین والا آج کال آیا ہوا ہے بہت زیادہ آیا ہوا ہے ہرا چھولیا ویجیٹیبل پلاو ہرے چھولیا کا ویجیٹیبل پلاو بنائی ہوں میں اس کے لئے یہ دیکھیں جی میں نے یہ چھولیا نکالا ہوا ہے اور اس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا یہ بھی ٹھیک ہو جگہ پانی میں ڈالوں گی اس کو اور یہ بندگو بھی لی ہے یہ آلو لی ہے اور ٹماٹر ہے گاجریں ہے یہ پیاز ہے لیمو ہے دھنیا ہے یہ لسندرک کا پیسٹ ہے اور باقی جو مسائلیں ہیں وہ مساسا ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی میں پہلے ذرا یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو کاٹ لوں یہ دیکھیں جو میں نکڑائی اوپر رکھئی ہے اس کے اندر میں کوپینڈالی ڈال رہی ہوں ضرورت کے مطابق یہ نہ ہوں اپنے ڈالیں جب میں اس طرح ہی ہے پرائے ہو گئی ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جا دیکھیں جب میں آج لائے گا ہمیں کو بھی تی طرح پرائے کروں رحمان الرحیم جا دیکھیں جو ہلو بھی ہو گئی ہیں ان کا بھی میں نے نکال لیا اس پر نرحمن الرحیم جا دیکھیں جو بندگردی جو کٹی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جا دیکھیں جو بھی ہو گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جا دیکھیں جو بھی ہو گئی ہیں برائے اس کو میں نے اسے کے اندر نکال لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جا دیکھیں جو بھی ہو گیا اس کے اندر ناٹروں کا پیس اللہ الرحیم جا دیکھیں جو بندگی اس کے ساتھ یہ بھی ساندھے ڈالیں گے سارے بسم اللہ رکھ ملے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو خوٹی ہوئی مچ میں بہت آل رہے ہیں اس کے ساتھ دیں گے رہے ہیں ہر چیز ہیں میں نے اس کے ساتھ دیں گے بسم اللہ رحمہ میں نے مکسکر کرنے کی مل جاتا ہے آپ کو خود بھی لے کے نکال لیتے ہیں مجھے وہ جو نکالا ہوتا ہے وہ اس پہ بروسائی دیں گے کیسے نکالتے ہیں کون نکالتے ہیں گنڈے ہاتھوں سے اچھے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں میں تو وہ نہیں نکالتے ہیں تو میں کو خود نکالتی ہوں اس کو نہیں نکالا تھا آج میں نے چاہلوں میں ڈال دیا اس کو بھونے ہی سوڑا دے ریکھیں اس کے اندر دے رکھیں گے دے رکھیں گے دیکھیں اس کے اندر پانی ٹھوکو ہے ڈال کے مکس کر دیں اس طرح نمک چیک کر لیں دو چیزیں میں نے فرائے کے ہی تھی موک میں اسی کے اوپر ڈالنے لگوں دم پہ ڈال کوپی ڈاچر اور آلو ماساب اس کو میں نم دے رہے گا جو اوپر ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی وہ میں نے نیچے کر دیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح ہو جائے تو اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی ہری مرچے چٹی ہوئی یہ کڑوی والی نہیں ہے جب یہ کھاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان کا چاولوں کے اندر یہ کڑوی نہیں ہے آج کل دو مرچے آ رہے ہیں وہ کڑوی نہیں ہے یہ ڈال رہی ہوں دھنیا سبز دھنیا اور کچھ یہ پدینے کے پتے ہیں بیج میں وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور سبز دھنیا بھی میں نے ڈال دیا ہے اور بس اسے دو سے یا تین منٹ تک میں دم دوں گی تو بس پھر یہ تیار ہو جائے گا سبز دھنیا بیجی ٹیبل پلاو یہ کہنے میں پلاو ہے مگر جب آپ کھائیں گے نا آپ کو بریانی سے کم نہیں لگے گا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور اتنا پیارا ماشاءاللہ کلر ہے اور اتنے اچھے چاول پکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہری مرچے میں نے کٹ کے اوپر ڈالی ہیں اور ہری پیاز یہ پیاز اور ہری مرچے اور یہ جب آپ چاول کھاؤ گے جب ساتھ ساتھ ہاکے موں میں آئیں گی تو یہ آپ کو سیلٹ کی طرح اتنی مزے کی لگیں گی اتنی مزے کی لگیں گی نا کہ آپ یاد کرو گے کہ واقعی ہی کسی نے کوئی چیز بنا کے ہمیں دے دیا آپ اس کو ٹرائل ضرور کریے گا اور جو نیو ہیں میرے چینل میں وہ سسکرائب ضرور کریں سسکرائبر ہیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبایا کرو تاکہ آنے والی آپ کو نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملے اور دعاوں میں یاد رکھا کرو اور پوری ویڈیو دیکھا کرو پلیز پوری ویڈیو دیکھ لیا کرو کمنٹ ضرور کیا کرو لائک ضرور کیا کرو اور دعاوں میں یاد رکھا کرو ہم آپ کے لئے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں پھر ریسپی شروع کرتے ہیں آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کرو اور ہماری ویڈیو ضرور دیکھا کرو اور لائک ضرور کیا کرو دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے کسی ایسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ